مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جیسی بھی ہو بہت خوبصورت ہو باقی ساری لڑکیاں تم سے جلتی ہیں پھر ہم اس آدمی کو اس لڑکی کے پیوبک ہیئر کو کلین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کو اس کے بارے میں مت بتانا میں تمہارے پیوبک ہیئر صاف کیے ہیں اس آدمی کا نام بیری ہوتا ہے اور لڑکی کا نام ززیرہ ہے ززیرہ صرف تیرہ سال کی ہے اور بیری ززیرہ کی ماں کا بائی فرنٹ ہے وہ بیری کے ساتھ ایک ایڈلڈ کومیڈی مووی دیکھ رہی ہے اور وہ اس مووی کو کافی انجوائی بھی کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس کی ماں زلا جاتی ہے اور اسے باثروم سے سیف کیے ہوئے پیوبک ہیئر ملتے ہیں اور وہ ززیرہ سے پوچھتی ہے کہ کس نے کہا تھا تمہیں اپنے بہاں شیپ کرنے کو ززیرہ بیری کی طرف دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام بیری کا ہے وہ ززیرہ کو اس کے روم میں بھیجنے کے بعد بیری کو اس کے پیوبک ہیئر کو شیپ کرنے کے لیے اسے باتیں سناتی ہے ززیرہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہی تھی بیری کو ایک بچی کے پیوبک ہیئر کو شیپ کرنا کوئی غلط کام نہیں لگتا اگلے دن ہم زل اور ززیرہ کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں زل اسے اس کے ڈیٹ کے پاس رہنے کے لیے بھیج رہی تھی لیکن ززیرہ نہیں جانا چاہتی تھی زل اسے کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بہری تمہاری گفہ نہ کھود دے اس لیے تمہیں اپنے ڈیٹ کے پاس بھیجنا ہی سیف ہے ززیرہ اپنے ڈیٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے جو ناسا میں جوب کرتا ہے اور مجاج سے کافی کڑک ہے راستے میں ززیرہ کو ایک نیکڈ لڑکی کا پوسٹر دیکھتا ہے جسے وہ گوڑ سے دیکھتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا ڈیٹ اسے گھوڑتا ہے وہ دوسری طرف مو گھما لیتی ہے اگلے دن وہ جب بریکفیسٹ کرنے آتی ہے تو اس کا ڈیٹ اسے جوردار تھپڑ مارتا ہے اور اسے دوسرے کپڑے پہن کے آنے کو کہتا ہے وہ روتے ہوئے بہاں سے بھاگ جاتی ہے پیچھے سے اس کا ڈیٹ بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماف کیا اس کے پڑوسی ان کے گھر آتے ہیں جس میں ٹریوز اس کی بائیف اور ان کا بیٹا جیک ہوتا ہے وہ سب مل کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیک اپنے ڈیٹ سے ززیرہ کے ساتھ بیڈ منٹل کھلنے کی پرمیشن مانگتا ہے پھر وہ دونوں بیڈ منٹل کھلتے ہیں اگلے دن ززیرہ کے ڈیٹ گھر آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے جیک کی بیبی سٹنگ کرنی ہوگی اگلے دن ززیرہ جیک کے گھر جاتی ہے تو جیک نہیں چاہتا تھا کہ ززیرہ اس کی بیبی سٹنگ کرے وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے صرف تین سال بڑی ہو ززیرہ کہتی ہے وہ اسے صرف کمپنی دینے آئی ہے جیک اسے ٹاور ہیٹ کہہ کر چڑھاتا ہے جس پر ززیرہ کہتی ہے کہ اس کے ڈیٹ اپنے سر پر ٹوبل نہیں پہنتے وہ کرسچن ہے ززیرہ باثروم میں جاتی ہے اور اس کے پیریڈ آ جاتے ہیں پھر وہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ پیٹ خریدنے جاتی ہے وہاں ایک سیلس گلز آتی ہے اور اسے ایک پیٹ دکھا کر خریدنے کے لیے کہتی ہے اس کا ڈیٹ اس سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے اس پر وہ کہتی ہے یہ کمفٹیول ہے اور میری بیٹی بھی یہی یوز کرتی ہے اس کا ڈیٹ کہتا ہے کہ وہ مہنگی ہے اس لیے تم یہ لینے کے لیے بول رہی ہو پھر وہ نارمل پیٹ لے کر چلا جاتا ہے جزیرہ اسکول جاتی ہے وہاں ایک لڑکا جزیرہ کے نام کا مزاگ بناتا ہے اور اس کے ساوان کو بکھیر دیتا ہے اور وہ نیچے گرے پیٹ کو اٹھا کر ہسنے لگتا ہے جزیرہ باثروم میں جا کر ٹیشو پیپر یوز کرنے لگتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ لڑکوں نے خراب کر دیا تھا ایک ٹیچر باثروم میں آتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر ٹیم فون یوز کرنے کو دیتی ہے گھر پر جب اس کا ٹیم فون ساف کر رہا ہوتا ہے تو اسے اندر سے ٹیم فون ملتا ہے اور اسی وجہ سے ٹیم فون بلوک ہو گیا تھا پھر وہ جزیرہ کو گھر سے نکال دیتا ہے جزیرہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور کیا کہ ٹیم فون اسے ٹیم فون یوز نہیں کرنے دیتے لیکن اس کی ماں بھی اس کی ٹیم فون کی سائیڈ لیتی ہے اگلے دن وہ پھر سے جیک کے گھر پر میکزین پڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے چرم سکی پرابتی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جیک کا ڈیڈ ٹریویس آ جاتا ہے اور جزیرہ ٹریویس سے کہتی ہے کہ پلیز تم میرے ڈیڈ کو یہ سب مت بتانا اگلے دن وہ اسکول سے آ کر ٹریویس کے بیک سے ایک سرچہ کبچ چورا لیتی ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ باہر جا کر دیکھتی ہے اس کے ڈیڈ اپنی گل فرینڈ لانا کا کھیت جوت رہے ہوتے ہیں پھر وہ تینوں باتیں کرتے ہیں تھانا ایک موڈل ہے اور تھانا جزیرہ کا میک اپ کرتی ہے پھر وہ ان دونوں کے جانے کے بعد ٹریویس کے پاس آتی ہے اور اسے بہی میکزین مانگتی ہے وہ بتاتی ہے اس میکزین کی وجہ سے اسے چرم سکی پرابتی ہوتی ہے ٹریویس اسے بہاں سے بھگا دیتا ہے پھر ٹریویس اس کے گھر کے باہر میکزین رکھ کر چلا جاتا ہے جیک اور جزیرہ بینڈو سے دیکھتے ہیں کہ ہنیمون کپل واپس آ گئے ہیں وہ ان کے گھر پر اپنی کوک لینے کے لیے جاتے ہیں وہ عورت اپنا نام ملینہ بتاتی ہے اور وہ پریگنٹ ہے گھر جا کر جزیرہ اپنے ڈیڈ کو اس عورت کے بارے میں بتاتی ہے اس کا ڈیڈ کہتا ہے کہ اس عورت کو اپنا پیٹ کبر کر کے رکھنا چاہیے پھر وہ اسکول جاتی ہے ایک ٹیچر اس لیٹر کو ایک اسٹوڈنٹ سے سب کے سامنے پڑھنے کو کہتی ہے جس کے بعد سارے اسٹوڈنٹ اس کا مزاک وڑھانے لگتے ہیں جس میں ایک تھومس نام کا لڑکا بھی ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ جزیرہ کا دوست بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو بھی خود کو غلط نام سے بلانے کی پرمیشن مت دینا جیک جزیرہ کے گھر جا کر اسے ٹوبل ہیٹ کہتا ہے تو جزیرہ اسے ہٹ کرتی ہے اور جیک چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس کی شکایت اپنے ٹیٹ سے کرے گا اگلے دن ٹریبیس جزیرہ سے اپنی مینگسین باپس مانگتا ہے لیکن پھر وہ بے کابو ہو جاتا ہے اور جزیرہ کو دیکھ کر اس کے آرمان جاگ جاتے ہیں وہ جزیرہ کی کینی چھینی بنانا چاہتا تھا اور جب وہ جزیرہ کی گفہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کھون لگ گیا ٹریبیس یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جزیرہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بہاں سے بھاگ جاتا ہے جزیرہ ٹویلیٹ میں آ کر اپنے انڈر گارمنٹس کو ساف کرتی ہے اور ڈسک منڈ میں ڈال دیتی ہے اگلے دن جزیرہ تھومس کے گھر آتی ہے اور تھومس کے پیرنٹس انہیں اکیلہ چھوڑ کر سونے چلے جاتے ہیں اور تھومس جزیرہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے لیکن تب ہی جزیرہ کے ڈیڈ کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے لینے کے لیے آ رہا ہے پھر جزیرہ تھومس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری موم ٹیمپو یوز کرتی ہے اور اسے کل اسکول میں لانے کے لیے بولتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ مجھے یہ سب یوز کرنے نہیں دیتے جزیرہ کا ڈیڈ اسے لینے آتا ہے اور اسے تھومس سے ملنے کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ وہ کالا ہے اگلے دن تھومس اسے ٹیمپو اور ریزر لا کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کہاں شیپ کروگی وہ اسے پوچھتا ہے کیا وہ اس کی شیپ کر سکتا ہے اور اگلے پل ہم تھومس کو جزیرہ کی شیپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تھومس کہتا ہے کہ تم کمال کی لگ رہی ہو کام ختم ہونے کے بعد وہ اسے کس کرتا ہے اور بہاں سے چلا جاتا ہے جزیرہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گارڈن کو ساف کر رہی ہوتی ہے اور وہاں ٹریویس آتا ہے اور جزیرہ سے جیک کی دوبارہ سے بیبی سٹنگ کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے رات کو ٹریویس جزیرہ کے گھر آتا ہے اسے اس کے ساتھ دینر کرنے کو کہتا ہے وہ گھر سے دور ایک ریسٹورنٹ میں آتے ہیں تاکہ ٹریویس کو کوئی پہچان نہ سکے وہاں بیٹر کو لگتا ہے جزیرہ ٹریویس کی بیٹی ہے بیٹر کے جانے کے بعد جزیرہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں تمہاری گرل فینڈ ہوں پھر وہ جزیرہ کو تھومس سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے پھر ملینہ کا پتی جزیرہ کو ٹریویس کی کار سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اگلے دن ملینہ اسے ٹریویس سے دور رہنے کے لیے بولتی ہے پھر ایک دن جزیرہ کی موم اس سے ملنے آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اس کا اپنے وائفرینڈ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی خراب آدمی تھا اب وہ بلکل اکیلی ہو گئی ہے تھومس جزیرہ کو کال کر کے اسے ملنے کے لیے کہتا ہے لیکن جزیرہ بتاتی ہے کہ میرے ڈیٹ تمہیں بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس لیے میں تم سے نہیں مل سکتی جزیرہ اسکول میں تھومس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تھومس اسے بات نہیں کرنا چاہتا ہے پھر تھومس کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹپا ٹپ کرنا چاہتا ہے پھر جزیرہ مان جاتی ہے وہ جزیرہ کو دبا کر پیلتا ہے لیکن ززیرا کو بلکل بھی مزا نہیں آتا رات کو ٹریبیس ززیرا کے گھر آتا ہے اور اسے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کل صبح اراک جانے والا ہے ززیرا اسے اندر بلا لیتی ہے اور وہ ززیرا کو کس کرتا ہے اور اسے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے پھر دونوں جمکہ ٹپا ٹپ کرتے ہیں صبح ززیرا کو پتا چلتا ہے کہ ٹریبیس نے اسے جھوٹ بولا تھا وہ اراک نہیں گیا ہے وہ تو صرف ززیرا کے ساتھ مزے کرنے چاہتا تھا اگلے دن ززیرا ٹریبیس کے پاس آتی ہے اور اسے اس کی مری بھی بلی دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ اس کے ڈیٹ کی کار کے نیچے آ گئی تھی مارینا ٹریبیس کو ززیرا سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بہار آتی ہے لیکن وہ نیچے گر جاتی ہے جس سے خون نکلنے لگتا ہے جس کے بعد ززیرا ہسپیٹل میں ملینا کو ایک بچے کو جنب دیتے ہوئے دیکھتی ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں